السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں آئی آج برکات سنت رسول کی کتاب سے کسی کی گھر جانے کے عذاب کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں ہمارے روزانے کے معاملات میں سے یہ احبی ہے کہ ہم کسی میں کسی کام سے کسی رشتدار دوست یا پڑوسی کے گھر جاتے ہیں اسلام نے کسی کے گھر میں داقل ہونے کے بھی عذاب مقرر کیے ہیں جن کی رعایت ہمارے لئے ضروری ہے کسی کے گھر کا دروازہ کھلا بھی ہو تو اس میں اجازت کے وغیر داقل ہونا درست نہیں ہے اور بلا اجازت کسی کے گھر میں گھر جانا اقلاقی دبتے کے اقلاف ہے یعنی حضور علیہ السلام کے اقلاق کے اقلاف ہے اجازت کے لئے سلام کرنا ضروری ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہو تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے حضرت عمر نے بلایا تھا کیا ان کے پاس جاؤ میں ان کے دروازے پر حاضر ہوا اور تین دفعہ سلام کیا مجھے کسی نے جواب نہ دیا تو میں لوٹ آیا آپ نے مجھے سے پوچھا تمہیں میرے پاس آنے کس چیز نے روکی میں عرض اگزار ہوا کہ میں حاضر ہوا تھا اور دروازے پر تین دفعہ سلام کیا تھا لیکن جواب نہ ملے تو لوٹ آیا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا جد تم میں سے کوئی تین دفعہ سلام اجازت مانگو اور اجازت نہ ملے تو لوٹ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا اس پر گواہی پیش کرو ورنہ میں تمہیں سزا دنگا اللہ کو اکبر حضرت عبو سوحید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا میں نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس گواہی دی میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں جب کسی کے ہاں جانا ہو تو اس کے گھر میں داقل ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لئے سلام کرنا ضروری ہے اگر تین مرتبہ سلام کرنے پر بھی جواب نہ آئے تو خوشی خوشی لوٹ آنا چاہیے اور اس سے زیادہ اجازت طلب کرنا گھر والوں کے لئے پریشان کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ وقت اس وقت کسی ایسے کام مجھول ہو جس کام کو روکا جا نہیں سکتا اگر تین بار اجازت مانگنے پر بھی اجازت نہ ملے تو برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ خوشی خوشی لوٹ آنا چاہیے پوچھنے پر نام بتانا چاہیے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں میں اپنے والد ماجد کے کرد کے سلسلے میں حضور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا آپ نے پوچھا کون ہے میں عرض بزار ہوا میں ہوں آپ نے فرمایا میں میں کیا گویا آپ نے سے ناپسند فرمائی بلکہ میرے پیارے عقید علیہ السلام کی پیارے دیوانوں ہم کسی دوست کے گھر جاتے ہیں اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ تم کون ہو تو اس سوال میں ہمارا جواب ہوتا ہے میں اور اس جواب کو سن کر صحابے قانا پریشان ہو جاتا ہے اور دروازہ کھولے میں ہچکچاتا ہے اگر آپ اسی جواب میں میں اگر ہم اسی سوال میں اگر ہم نام بتا دیں گے تو صحابے قانا پہچان لے گا اور اندر آنے کی اجازت دے دے گا میرے پیارے عقید علیہ السلام کی پیارے دیوانوں اب میں نے جو کوئی بھی درد دیا برکاتہ سنت رسول ہندی میں اور اس کے مصنف مولانا محمد شاکرین علیہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ